کیا متحدہ عرب امارات بعض پاکستانی شہروں کے رہائشیوں کو ویزا دینے سے انکار کر رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات یو اے ای میں ایک پاکستانی اہلکار نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ خلیجی ملک نے پاکستان کے بعض شہروں کے رہائشیوں کو ویزیٹ ویزے دینے کا اجراء روک دیا ہے ہفتے کے آخر میں متعدد غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئیں کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای غیر قانونی سرگرمیوں میں مبجنہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے کوہارڈ ایبٹ آباد مظفر آباد سکردو لڑکانا اور ڈی جی خان سمیت شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے رہائشیوں کو ویزا دینے سے انکار کر رہا ہے جب اخبار نویسوں سے رابطہ کیا گیا تو کچھ مقامی ٹراول ایجنٹس نے بھی یہی بات کہی اور وضاحت کی کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے بعض پاکستانی شہروں کے رہائشیوں کے لیے ویزوں کا اجراء عارضی طور پر معتل کر دیا ہے کیونکہ ان کے رہائشی امارات میں مقررہ مدد سے باہر رہتے ہیں ایک پاکستانی اہلکار نے اب مقامی میڈیا کو تصدیق کی ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے لیے کوئی ویزا سروس بند نہیں کی ہے احدے دار نے وضاحت کی کہ درخواست دہندگان جنہوں نے مکمل دستاویزات جمع کرائی ہیں اور ویزا کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے وہ دس سے پندرہ دن کے اندر اپنے ویزے حاصل کرنے کی توقع کر سکتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے بعض شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے رہائشیوں کو ویزا دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا جب یہ ریپورٹس نشر ہوئیں تو یہ انکشاف ہوا تھا کہ پابندی کا بازابتہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا تھا لیکن بعض شہروں کے لوگوں کو ان کی جائے پیدائش دبائی ابودہبی اور شارجہ کا ویزٹ ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات بھیجنے سے متعلق ٹریول ایجنٹس نے دعویٰ کیا کہ درزل شہروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تو ان کی جائے پیدائش کے طور پر متحدہ عرب امارات کا ویزا نہیں مل سکتا ہے ایبٹ آباد اٹک باجوڑ ایجنسی چکوال ڈیرہ وازی خان ڈیرہ اسماعیل خان ہنگو ہنزہ کوئٹہ کسور کوہاٹ کوٹلی آزاد جمہو کشمیر خوشاب حرم ایجنسی لڑکانہ محمد ایجنسی مزفرگار نواب شاہ پارا چنار سہیوال سرگودہ شیخ پورا سکردو اور سکھر اس وقت کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل ایج ای بخیت اتی کل رمیتی نے اس تاثر کو رد کیا کہ مخصوص شہروں کے لوگوں کو ویزٹ ویزے دینے سے انکار کیا جا رہا ہے پاکستانی شہریوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور بلا امتیاز ویزے جاری کیے جا رہے ہیں انہوں نے ایک نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ خود مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ویزے جاری کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات تقریباً ایک آشارہ سات میلین پاکستانیوں کا محضبان ہے جو اسے عالمی سطح پر دوسری سب سے بڑی پاکستانی تارکین وطن بناتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حالیہ آداد و شمار اس غیر ملکی آبادی کی خاطر خواہ معاشی شراکت کو نمائی کرتے ہیں مالی سال دو ہزار بائیس میں متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو ترسیلات زر قابل ذکر پتیس سو پچپن آشارہ بائیس میلین ڈالر تھی یہ آداد و شمار متحدہ عرب امارات میں مالیاتی سانت سے لے کر ریال سٹیٹ سیکٹر تک کے مختلف شعبوں میں پاکستانی کارکنوں کی نمائیہ موجودگی کو واضح کرتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارا میزان ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں میل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکیں شکریہ